اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اور آج پورے عالم میں سب سے زیادہ پیروکار جائے ان کی فقہ ہنفی کے پیروکار ہیں زیادہ ان کی فقہ ہنفی انتہائی مدلل و مفصل جائے وہ آج دنیا کے سامنے روز روشن کی طرح ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا انچہا جو مقام عطا کیا اس کی بہت سی وجوہات میں تھی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنی والدہ کے بہت تابدار اور متی تھے کیونکہ بچمن میں ان کے والدہ صاحب اگر انتقال ہو گیا تھا تو ان کی والدہ نے ان کو پالا پوسا اور والدہ اس قدر ان کو محبت تھی اور اس قدر اطاعت کہ والدہ جو کہہ دے کھڑے ہو جائے تو کھڑے ہو جائیں بیٹھے تو بیٹھ جائیں یہ عالم تھی یہاں تک اپنے وقت کے امام بن چکے ہیں اور بڑے بڑے جو علماء فقہ جو ہے ان کے جو ہے وہ شریف مسائل سے جو استعباد کرتے ہیں فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن اس کے باوجود بوڑی والدہ ان کو جو حکم دے دیتی تھی اس حکم کو پورا کرتے تھے کیونکہ لکھا ہے کہ ان کی والدہ بڑی پکی مزاج تھی وہ جلدی سے ان کے مسئلے پہ عمل نہیں کرتی تھی جب تک کہ تصدیق نہ ہو اب کوئی شریف مسئلہ پیش آتا اور ان کی والدہ کے مزاج یہ تھا کہ عمر ابن زر جو ہے ایک وائز تھے بغداد کے اندر ان کی وعات سنتی تھی ان کی وعات سننے کے ان کی بڑی عقیدت مند تھی تو وہ چاہتے تھے وہ مسئلہ بتائیں تو میں عمل کروں گی اس سے زرقہ نامی ہے کہ فقید ہے تو ایک وائز تھے تو یہ وائزین جو اس وقت کے تھے ان کی شورہ بیانیوں سے بڑی متاثر ہوتی تھی تو امام عاظم ابو حنیف رحمت اللہ علیہ اتنا بڑا امام اپنا بیٹا ہے لہذا ان کی بات کوئی اہمیت نہیں دیتی تھی تو کوئی بھی شریف مسئلہ پیش آتا تو فرماتے جاؤ آمار ابن زر سے پوچھ کے ہو تو امام عاظم ابو حنیف رحمت اللہ علیہ جاتے اور اس سے جا کے پوچھتے اور ظاہر کہ وہ وائز خود احران ہوتا کہ اتنا بڑا امام مجھ سے پوچھ رہا ہے تو بس وقت تو کہتے ہیں جی مجھے تو پتہ نہیں آپ ہی بتائیں کیا جواب ہے میں اس کو دورہ دیتا ہوں تو امام عاظم ابو حنیف رحمت اللہ علیہ اس کا جواب بتاتے وہ جواب کو دورہ دیتے تو واپس آکے کہتے ہیں ہاں عمر ابن زر نے یہ مسئلہ بتایا اممہ کو تسلیح ہو جاتی کہ اب تصدیق ہو گئی تو یہ ساری زندگی جب تک وہ رہی تو امام عاظم ابو حنیف رحمت اللہ علیہ اسی طریقے سے ماں کی خدمت کرتے لیا اس سے پتہ چلتا ہے کہ باپ کی اطاعت یہ معمولی بات نہیں ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نوازتے ہیں تو امام ابو حنیفہ امام عاظم ایسے نہیں بن گئے ماں کی کتنی اطاعت ہے اور آج ہم بچوں کے اندر تو صورتیال یہ ہے کہ جمعہ جمعہ دی دو لفظ کیا پڑھ لیں اممہ اببہ کو ویسے جائل سمجھتے ہیں امم اببہ کی سننے کو تیار نہیں ہے سمجھتے کہ امم اببہ نے یہ بال دھوب میں سفید کی ہیں تجربے کی بٹی سے گزرے نہیں ہیں ہم نے جو چار کتابیں پڑھ لیں ہم پتہ نہیں کیا چیز بن گئے بھئی بن بھی گئے ہو تو اب بڑی ماں جو کہہ رہی سنتو لو اس کو ماں جو کہہ رہی اس کی اطاعت کی ویسے دل کو خوش کرنے کو پورا کرو جو کہہ رہی ہے بڑا باپ جو کہہ رہا اس پر عمل کر لو تب ہی تو منزلیں ملیں گی لکھا کہ بس اوقات ان کو تسلی نہیں ہوتی تھی کہتی چلو مجھے لے چلو عمر ابن زر کے پاس تو آپ بقیدہ خچر نکالتے خچر پر بٹھاتے اپنی بڑی ماں کو اور اس کی مہار پکڑ کے خچر کے آگے پیدل چلتے سارا شہر سلام علیکم سلام علیکم امام صاحب سلام علیکم کرتا اور وہ اپنے خچر کی مہار پکڑ کے عمر ابن زر کے پاس پہنچتی اور وہاں پر جو عمر ابن زر احران ہو جاتی امام صاحب ہے جی خیریت کہا جی میری والدہ یہ مسئلہ پوچھ رہی ہے تو وہ والدہ مسئلہ پوچھتی وہ جب بتاتے ہیں کہا ہاں میرا بیٹا بھی یہ کہہ رہا تھا اب مجھے تسلی ہوگی آپ نے تصدیق کر دی بس اوقات خود امام صاحب سے مسئلہ پوچھ کے بتاتا ہوں یہ حالت تھی تو ایک مرتبہ مسئلہ پیش آگیا کہ فرمایا کہ زرقہ کے پاس لے چلو مجھے تو اب زرقہ جب تصدیق نہیں کرے گا تو اس وقت تک مہتری بات سننے کو تیار نہیں ہو اب یہاں آپ نے خچن نکالا بٹھایا اور جو وہاں فقی کے پاس لے گا ہے اب زرقہ جب سنا تو کہا کہ یہ تو مجھے بھی نہیں آتا امام صاحب نے کہا کہ اس کا جواب یہ ہے جواب بتا دیا انہیں ماں کے سامنے دھورا دیا امام نے کہا بس اب تسلی ہو گئی پہلے یہ حالت تھی ماں کے ساتھ محبت اور عقیدت کی لکھا کہ جب ابن حبیرہ گورنر بنا اور امام اعظم ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کو کہا کہ آپ قاضی بن جائیں قاضی قضاعت کا عدہ قبول کر لیں اور آپ نے انکار کر دیا کہ میں قاضی قضاعت کا عدہ قبول نہیں کرتا تو وہ ناراض ہو گیا اس نے آپ کو جیل میں ڈال دیا اور جیل میں ڈالا اور روزانہ آپ پر کوڑے برسائے جاتے تھے کوڑے برسائے جاتے تھے لکھا کہ آپ کو یہ اطلاع ملی ماں جو ہے اس کو جب پتہ چدا کہ آپ کو جیل میں ڈالا اور کوڑے مارے جاتے ہیں تو ماں کو بڑا دکھ اور صدمہ ہوا کہ میرے بیٹے کو یہ اتنی سی بات پر کوڑے مارے جاتے ہیں تو امام اعظم ابو حنیف رحمت اللہ علیہ جیل میں فرماتے ہیں کہ مجھے کوڑے مارنے کی اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنا یہ سوچ کے تکلیف ہوتی ہے کہ میرے کوڑے مارنے کی وجہ سے اممہ کو صدمہ پہنچتا ہے اممہ کو دکھ ہوتا ہے تو اممہ کے دکھ پر کہتا ہے میں بے چین ہو جاتا ہوں کہ میری اس مار کی وجہ سے اممہ کو دکھ پہنچتا ہے اممہ کا بڑا دل جو ہے اس کے لئے تڑپتا ہے تو فرمایا کہ میں اس وقت بے چین ہوتا ہوں حالانکہ کوڑے مارنے کی تکلیف کی مجھے پرواہ نہیں ہے لیکن مجھے اممہ کے جو دکھ پہنچتا ہے اس کی تکلیف ہے اس کو کہتے ہیں ماں باپ سے محبت اس کو کہتے ہیں عقیدت یہ عقیدت اور محبتیں پھر انسان کو کہاں سے کام پہنچاتی ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بڑے ماں باپ ہوں یا جوان ماں باپ اور ایک ماں باپ ہیں ماں جب ماں بن جاتی ہے اس کے قدموں کے لیچے جنت آ جاتی ہے اور باپ جنت کا دروازہ بن جاتا ہے تو یہ اتنا مقام اللہ اولاد کے بعد ماں باپ کو عطا کر دیتے ہیں اس سے میں شوہروں کو کہا کرتا ہوں جب تمہاری بیویوں سے اللہ تمہارے بچے دے دیں تو وہ ان کے قدموں کے لیچے تمہارے بچوں کی جنت آ گئی ہے اب اپنی بیوی کی اور زیادہ قدر و عزت کرو اس کو جانور کی طرح ڈیل نہ کرو اور عورتیں بھی سوچیں کہ جس کی اولاد میرے بطن سے پیدا ہو گئی ہے وہ اب جنت کا دروازہ بن گیا ہے اللہ نے اس کو جنت کا دروازہ بنا دیا ہے وہ بھی اس کی خدمت کے اندر کوئی کبھی نہ چھوڑیں اور اس کے ساتھ کسی قسم کوئی خیانت نہ کریں کیونکہ وہ اب جنت کا دروازہ ہے ایک بچہ پیدا ہوا تو وہ اس کے قدموں کے لیچے جنت اور باپ جنت کا دروازہ ان حقائع پر غور کیا کرو لیکن آج حالت یہ ہے پانچ پہ چھے چھے بچوں کی ماں ہو گئی ہیں پچا پچا پچ پچا سال عمرے ہو گئی ہیں میاں ساٹھ سال ہو گیا اس کو یہ خیال ہی نہیں آتا کہ اللہ کیا ہمارے کیا سٹیٹس قائم ہو گئے ہیں لیکن وہی بیوی کے ساتھ وہی گالی گلوچ وہی مار دھاٹ وہی تکلیف دینا وہ اس کو ٹانٹ وہ اس کو ٹانٹ آپس میں دست و گرہبان رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش ہوں گے تو کیا جواب دیں گے کہ یہ حالت ہے ہماری اولادِ ماں باپ کی نافرمانی یہ کر رہی ہیں کوئی پرواہ نہیں بیویاں شوہر سے خیانت کر رہی ہیں شوہر بیویوں کے ساتھ بے وفائیں کرتے ہیں تو ان کو خبر ہی نہیں ہے کہ دیکھنے والا دیکھ رہا ہے اس لئے دوست و بزرگو ناظرین اس حقیقت کو سامنے رکھو کہ جب اولادیں پیدا ہونا شروع ہو جائیں تو وہ جنت کا دروازہ ہے اور تم ماں کے قدموں کی جنت ہے بس اب سٹیٹس کو سامنے رکھے اسی طرح ایک دوسرے کا ڈیل کرو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دنیا میں آپ کو جنت کا مزہ دے دیں گے اور مرنے کے بعد جنت ہی دے دیں گے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آمین یا رب العالمین